کان میں دوائی ڈالنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ کہتے ہیں کان کا کوئی رستہ پیٹ کی طرف نہیں جاتا اور ناک کی دوائی کا بھی مسئلہ ہے اور آنک کی دوائی کا کہ آنکھ اور ناک میں جو کترے ڈالے جاتے ہیں ان کا ذائقہ گلے میں محسوس ہوتا ہے یہ میرا بھی تجربہ ہے تو اس بناہ پر فقہائی کرام نے فرمایا کہ اگر وہ کترے ایسے ذائقے والے ہیں کہ ان کا ذائقہ گلے میں محسوس ہونا ہے تو پھر بہتر ہے کہ وہ کترے روزہ کی حالت میں نہیں ڈالے جائیں اور بہتر ہے احتیاط کی جائے اس میں